ناظرین اور خواتین اسلام میں آپ کو ایک حدیث سناوں جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب البر و السلام میں نقل کیا ہے دو ہزار چھ سو ایک تس نمبر کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم بین اسباعی السباب والوسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی دو بیٹیاں پالے دو بچیاں پا کر ان کو پالے پوسے ان کی اچھی تربیت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں بڑی ہو جائیں ان کی شادی بیعہ کا اچھا انتظام کر دے دینی رشتوں سے انہیں جوڑ دے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین تو ایسے انسان کے لیے دو بشارتیں ایسے انسان کے لیے دو خوش خبریاں خوش ہو جانا چاہیے ان ماباپ کو جو بیٹیاں پا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے خوش خبری نمبر ایک یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بیٹیاں پا کر ان کو پالنے والا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ان کو تعلیم و تربیت دینے والا قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ دونوں یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ان دونوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ایک ایسے والدین جنتی ہیں ان کا داخلہ جنت میں ہوگا اگر واقعی میں وہ مومن ہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور بیٹیوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور دوسری بشارت اور خوش خبری یہ ہے کہ ایسے والدین اگرچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا نبی کی صحبت نہیں پائی نبی کی ہمنشینی سے محروم رہے لیکن کل قیامت کے دن جنت میں انہیں نبی کی صحبت بھی نصیب ہوگی وہ نبی کے پڑوس میں ہوں گے نبی کی ہمسائیگی پا کر برکتیں لوٹ رہے ہوں گے یہ کتنا بڑا فصل ہے اس لیے یہ حدیث ان تمام والدین کے لیے بشارت اور خوش خبری ہے جن کے یہاں بیٹیاں آتی ہیں جن کے گھروں میں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے لیکن آج زمانے کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے حالت حمل میں جنس کی جانش کراتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اگر پتا چلے کہ بیٹا ہے تو اہلا وسہلا ویلکم خوش آمدید اور اگر کہیں بیٹی نکلی تو لاؤ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو ڈاکٹر صاحب گولیاں کھلا دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس کو پال پوس کر ہمیں جہیز دینا ہوگا اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے اس قدر ہمارے سماج نے جہیز کی علانت اپنے اوپر مسلط کر لی اور اس کی وجہ سے بیٹیوں کو وہ اپنے لیے بائی سے نہو سمجھنے لگے حالانکہ یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں جنت کا دروازہ ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی